موسیقی شلوم 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 پرویس مسیح ناصری کے نام میں آج کا یہ سمیں جو پویتر آتما کا ہمارے لیے تمام مسیحوں کے لیے رکھا گیا ہے اور آتما کے دوارہ اس پریریتائی میں ان سب رکاوٹوں پریشانیوں کا نرہ کرن نراشاؤں کا سمادھان اور وہ سب ایسی گانٹھیں اور بندوائی اور گلامی سے چھٹکارے کے لیے پرمیشور نے اپنے وچن میں پہلے سے نسجد کر رکھے اور ہمارے لیے ادھار کا راستہ اس کے مہان پریم اور مہان کرونا جو ابھی بھی ہم پر اور ہمیشہ ابھی سے یہ مطلب صرف ابھی بھی اسے نہیں ہے وہ ہمیشہ کے لیے رکھا گیا پر ہم جو چلے آ رہے تھے اور چلے آ رہے ہیں سمیوں کو بھید کو جان کر آشیشوں کو جان کر جن کو جان کر دنوں کو جان کر ورشوں کو جان کر آ رہے ہیں نا ہم لگاتار یہ سفر میں یہی سکھایا جارہا تھا اسرائیلیوں پر ابھی ایشو یہی بتا رہے تھے اگر ان کے ایک سفر کا ہم اُلے کریں دیکھیں تو ہم پائیں گے اس بات کو ہم آگے چل کے اس بات کو دیکھیں گے پر یہ یاد کر لینا جروری ہے کہ پویتراتمہ جس طرح سے ہمارا مار درشن کر کے پہلے سے سب چیزیں جو ان سمیہ تک لے آئی ہیں اور آگے بھی ان سمیوں کی پہچان کراتے ہوئے ہمیں لی جایا جائے گا اس کے ساتھ چاہے کوئی پرستی تھی ہو یہ بھی ہمیں سمجھ میں آنے لگ گیا ہے کہ وہ ہم کو یہاں پر نہیں چھوڑے گا اس کا وعدہ ہمیشہ سب کے لیے جنہوں نے اسے اپنا مقتداتا ادھار کرتا گرہن کیا پرمیشور کو گرہن کیا جیوتے پرمیشور کو سچ مجھ میں گرہن کیا وچن کو گرہن کیا اس کے پریم کو جانا اور سب کوئی پہچاننا اور جاننا چاہتے ہیں ان کا عدیقار ہے کہ وہ اس بات کو جانے اور وہ جان رہے ہیں ہاں دشتتہ نشجت ونشجت کرنا چاہتی کہ آپ نہ جانے اس بات کو پر اب ایسا نہیں ہونا ہے پر ابھی ایسا نہیں ہونا ہے جس طرح سے ہر بندو کو سرل کر کے ہمارے سامنے پویتر آتما کے دوارہ رکھا جا رہا ہے ہمارے آتمک جیون کے لیے کہ ہم سورگی اس تھانوں میں ہوں اور آتما کے مارگ میں اتھارت آتما کا مارگ ایشو سویام مارگ ہے کوئی الگ سے نہیں وہ مارگ ہے جس میں ساری چیزیں ہیں جیسے ایک مارگ میں ہوتی ہے وہاں تھوکر کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے وہاں کنکڑ فتر نہیں ہے اس کو ان آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا جہاں رہنا ہے ہم جو راستہ تیار کرتے ہیں اور جس راستے پر اپنی یوجنا میں جاتے ہیں وہاں بہت سارے گھڑے اور کنکڑ فتر اور سب ملیں گے اسی لیے سورو سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ترائی بھر دی جائے چورس کری جائے تو پویتر آتما پربو کے جنوں سے وہ فتروں کو کنکڑ فتروں کو جو منوشے نے اپنے ریتی رواج کے انحصار بنایا ہیں اس کو وہ دور کرنے پائے کیونکہ ویارت جب کروس ہے پربو کا نام ہے تو لوگوں کے جو بہکانے کا جو مول وجہ ہے سیطان اور اس کا اپیوک کرتا ہے ان کی ابھاؤ کا اپیوک کرتا ہے تو ہم میراش نہ ہو پچھلے سمیں پوری ان باتوں کے اور ہم آگے جا رہے ہیں اور اس میں وہ چیزیں چیزوں کی جگیاسہ جو ہمارے اندر رہتی ہے جاننے کی سو بھاوک پرمیشور جس نے ہمیں بنایا وہ ہم کو اچھے سے جانتے ہیں پربو ایشو جانتے ہیں اس لیے وہ آ کر ان چیزوں کو کر کے گئے کہ ہم وہ دیکھیں اور ہم ویسا کریں اور وہاں پر کہیں پر بھی سندے کا کوئی بھی ایسا حصہ نہیں ہے کہ ہم بھرمیت ہوں ہم اپنی وچار اور یوجنا اور بدی سے بھرمیت ہوں تو ایک الگ بات ہے اور اس میں ہم نے پوری اتپتی کا جنم کا اور وہ سمیوں کا اور جوڑوں کا بھید بھی جانا بھی جانا سمیوں کا ساہس اور مضبوطی آپ کے جیون میں آپ کے پریوار کے لئے کیونکہ میں بلکل نہیں چاہتا کہ سیطان آس پاس کے لوگوں کا استعمال کر کے کیونکہ وہ استعمال رستداروں کو کرتا ہے گھر کئی لوگ بیری ہوتے ہیں اپنے اپنے آبھاؤں میں لاب لینے کے لئے وہ ناش کرنے کا قارن بن جاتے ہیں بہت شاندار شاندار آتماؤں کا اور انہیں پتہ بھی نہیں رہتا کہ چھوٹی سی بات کے لئے وہ سیطان کی گلامی میں تو یہ گلامی سے پہنچ رہی ہے تو وہ سمجھ رہے ہیں سب سمجھ رہے ہیں کیا ہے کیا ہے کی کس طرح سے کیسا اپنے آپ کو انسان بچانے کے لئے کسی دوسرے کے ساتھ کیا کرتا ہے اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کی وہ کس کے ساتھ کیا وہہوار کر رہا ہے کی کون کیا ہے اس لئے میں ستر بھی کرتے جا رہا ہوں ان کامناوں کے ساتھ کیونکہ جو آشہ کی بات ہے وزواز کی بات ہے برانی بہت سندر ہے گیارہ اور وہ سب باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ وہ پویتر ساسطر میں لکھی ہیں میرے کہنے کے کارن نہیں ہو رہی ہیں وہ پہلے سے پرگڑ تھیں آج پرکاش میں آ رہی ہیں پویتر آتما کے دوارہ آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہیں سو سمپل بہت زیادہ نہیں سمجھ ہو سکتا ہے کہ اس کا جو پرکاش ہو وہ آپ کے دوارہ سامر سے بھرا بہتوں کے اتھار کا کارن ہو ایسا ہوا ہی ہے اور اس میں کوئی آشہ رہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کی آئیں گی ابھی ہم جس ان سب باتوں کے بھیت کو جو بار بار دہرائے گئے ہیں وہ کس طرح سے ایمپلیمنٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں جڑتے جا رہے ہیں اور سمحالتے جا رہے ہیں بچانے کے لئے تو اس میں ایک حصہ جو میں بتایا ہے اور حالان کی یوم کی پور تک کبھی یہ حصہ ساتھ ساتھ جا رہا ہے مجھے چنتہ نہیں ہے اور وہ سیوکائی کا بھی ساتھوے دن کا وشرام کا بھی اور بہت پہلے جبلی کا بھی بتا دیا گیا سمیتھا سمیتھا شبد جو پچاس ہوا پینٹی کوسٹ کا وہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ سمیں اور ورشوں کا کتنا مہت پون ہیں یہ پچھلے اس میں آپ کو لگتار ملتا رہے گا اور کریشن کینگ ٹیوب جو ابھی لانچ ہوا ہے چینل اس میں یہ سلسلے وار لیلسٹ میں ہوگا اور سرال کر کے ان میں اور بھی چیزیں رکھ دی جائیں گی بہت جلدی کی وہ ٹیکس بھی آپ کو مل جائے اس کے کیپسن جو انگلیس میں سمجھتے ہیں یہ سارے چیزیں کریں گے پر جب ایک ایسی بات کا سامنا ہو رہا ہے پربو نے مجھے سروع سے میں ریسرچ سکالر رہا ہوں میڈیشن میں تو وہ سوبھاؤ دیا تو ایسے ربیز جو ہیبرو ہاں ہیبرو کا تھوڑے بہت جیسے ان چیزوں کا بہت ساری بھاشا ہاں سمجھ ہے مطلب وہ ایسی بھاشا لینگویج نہیں سمجھ اس کے پرکاشن کی چاہے وہ میڈیکل کی ہو میں بتانا نہیں چاہتا یہ میرا حصہ نہیں ہو کوئی میں پریکٹیشنر نہیں راج میرے لئے کچھ معنی نہیں رکھتے ہیں کسی کے لئے ڈاکٹر بڑا بھاری سبت ہوتا ہوگا تو یہ باتیں نہیں ہیں بالکل اگر ہوتا ہے کسی کے لئے تو ہوتا رہے ٹھیک ہے اس کو عدیقار ہے اسی بات پر گرو کرے اپنے اپنے ویچار ہیں پر یہاں صاف صاف سورگی اسطانوں میں رہنے کی بات ہو رہی اور وہاں پر آپ کو کرنا پڑے گا جیسے ابھی میں نے بتایا کہ فیلکس کا بھی نام لیا تھا یہ 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 یہودی ہیں ربی ہیں ناتان تو چھوٹا بچہ تھا سن پندرہ کا دیکھو گے تو جو جو چیزیں وہاں سے سورکس دیکھ کر اور ربیوں نے جب ہیبرو میں ہے پر اس کے جو پورے ہو چکے اور وہ پورے ہو بھی رہے ہیں اس کے ساتھ وہاں پر یہ اندازہ نہیں کی چیک کرنا ہے اسی کے ساتھ فیلکس کا یہ بھی ربی ہیں مر گئے تھے جیسے جاناتان کان مر گئے ایکسیڈنٹ میں اور اس کے بعد پرمیشن نے کیسے کیسے پرمول وجہ جو اندازہ جیون میں پرویش کے لیے پویتر آتمہ کے دورہ جو مجھے بتایا جا رہا وہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ سب باتیں تو خیر جاتے رہیں گی میں نے پہلی کہ دی بھویش وانی پر جو نشجت کر دی گیا ہے میں اس کے ٹیکس اس ویڈیو میں بتا پاؤں گا اگر آپ جانتے تو ان کو یہ بہت اور اچھی بات ہوگی کہ وہ ایسے لوگوں سے اس کو چیک کیا جائے جانے اور سب جانے اور وسواس میں مضبوط ہوں اسے میرے کو بار بار کیوں بتانا پڑ رہا ہے میں جان رہا ہوں بہت کٹے پر وہاں سے نکلنا ضروری کی یہ اکشہ ہے کہ نمک رکھو ہر بات میں آپ کے نمک ہو نمکین ہو چاہے وہ کوئی بھی وہ میٹی والی بھیٹے نہیں وہ نمکین نمکین بھیٹے کبھی بہت خوبصورت چیزیں ہیں اور جو ایشو نے کہیں ہیں میں اس ویڈیو کو زیادہ نہیں لی جانا چاہتا آگے پر یہ پچھلا اس کو سمیہ کے بھیدوں کو لگاتار ہر بندو کو دیکھئے گا ایسے ہی نہیں کہ سن لی اس پر شانت ہو کر وہ باتیں ایسی ہیں جو ایک پرچار اور سندیز کی نہیں اگر اس طرح سے اس کو لوگ یہ وہ بات ہے جن کے پہلو کھلے بھی نہیں پریبھاشت نہیں کیے گئے ایک جگہ میں نے بتایا نا ان کے گھاؤ نرمائے نہیں گئے یہ اتنے گہرے ہیں شبد اتنے آسانی سے کہانیوں میں بول دیتے ہیں اچھا ہے پربو کی مہیمہ کر رہا کسی بھی طرح کر رہا وہ وہ بھی شیع دم پر کر کے دکھانا پربو ایشو ان حصوں کو کر کے دکھائے ہمارے بیچ میں ایسے لوگ ہیں ایسے وچار مان سکتا کہ سب الگ الگ وچار اور سب بھلے ہیں آخری سب کے اندر بھلائی چاہے وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو یہ بات سمجھ ہی آپ تو ہم چلتے ہیں آج اس سفر میں چلو ساتھ ہوتے ہیں ہم سرو سے ساتھ ہیں ایک چیز ہے نا یہ یاد رکھی آدھی سے پر چلی آج سے دو ہزار سال پہلے چلتے ہیں پربو ایشو کے ساتھ اس سفر میں جہاں یریحو شبد سنا ہے اور یریحو کی دیوال کا گرائے جانا یریحو سہر کے بارے میں جانا جانا پرویش کر کے اب آگے نکل کر یریحو کو آ رہے پورپ کو آ رہے جب نکالے گئے تو یہ یریحو پورپ سے نکالے گئے آدم سے لے کر وہ سب جو لگاتار کین اور یہ سب نکالے گئے جتے دور ہوتے گئے یریحو پورپ سے یہ دور ہوتے گئے اس لئے پوروی دوار ہے جو بند ہے اور اس کا بھی ہو سکتا ہے بہت انہیں نہ سنا ہو پر میں اس سمئے بتا دیتا ہوں وہ دوار بند ہے وہ راجہ نے بند کر آیا کہ جب اسے پتا چلا مسیح اس دوار سے آئے گا اس کے سامنے کبرے بنا دی کہ وہ قبروں سے کیسے آئے گا مطلب کتی کیسی مان سکتا یہ کون سے لوگوں کی مان سکتا ہے انہیں نہیں معلوم تھا کہ دوسری جگہ پر جو بھوی شوانی اس پسٹ ہے کہ ایسا کیا جائے گا اور اس نے کیا مسیح وی رو دی اور آج وہ پوروی دار بند ہے جہاں سے پام سنڈے منا آتے ہوئے پروی ایشو نے پرویش کیا تھا وہ بھی پام سنڈے ایک سفر ہے بہت شاندار جس میں ثابت ہوتی ہیں سب باتیں پر اس سمیں ہم چلتے ہیں چلیے اس حصے میں جو تھوڑا سا سانج کا سمیں ہے ہم پرویش کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں لوک 19 پرویش کر رہے ہیں یریہوں میں پرویش کر کے جا رہا تھا یریہوں میں پرویش ہو گیا اب وہ جا رہا ہے تو وہاں پر جکی کا جکر اور وہ ناٹا تھا چھوٹا تھا تو وہ گولر کے پیڑ پہ چڑھ گیا گولر کا پیڑ انجیر کے پیڑ کی پر جاتی اور وہ چونگی لینے والا ویکتی تھا جسے گلت سمجھا جاتا ہے اور وہ ایشو کو دیکھ نا چاہتا تھا اور اس کے لئے اس نے کام کیا اسے معلوم تھا میری ہائٹ نہیں ہے میں نہیں دیکھ سکتا بھیڑ میں یہاں بہت اچھے سے سمجھ لو ہماری ہائٹ نہیں ہے وہ اونچائیاں نہیں ہے اس جگہ پر کہ ہم اچھائی سے دیکھ لیں اس کے لئے چڑھ نا پڑے گا اگر ہم دھم میں ہیں اگر ہم دیکھ نا چاہتے ہیں سننے کے بارے میں دیکھ نے کا صبر ہے تو وہ پیڑ پر چڑھ گیا اسے معلوم تھا وہ جانتا تھا میں ناٹا ہوں پر اسے یہ بھی معلوم تھا کہ میں پیڑ پہ چڑھ جاؤں گا تو میں دیکھ لوں گا دیکھ نے کے لئے کام کیا جارہ تھا چڑھنے والی پرکریا کی جارہی اور چڑھنے والی پرکریا کے لئے اونچائی پہ ہونا آوشک تھا اور اس کے لئے سادھن ہونا جروری جب میں نے بولا کہ گولر اور رنجی کا دونوں کا تو سمجھ رہے ہوں گے اب چرطر کی بات کریں تو لوگ کیا سمجھتے تھے اسے پاپی سمجھتے تھے اسی لئے لکھا ہے کہ لوگوں نے کیا کہا لوگ کڑھ کڑھانے لگے ساتھوے میں یہ تو ایک پاپی منوشی کیاں جا رہا ہے کون کہہ رہا ہے وہ سب جو آدم کے ہیں اب رہا کے ہیں پر اپنے آپ کو پاپی نہیں مان رہے وہ سامنے والے کو پاپی مان رہے یہ لوگوں کے وچار پر ہمیں کیا مان نا ہے کہ ہم کیسے ناٹے ہیں بہت ہائٹ وہ سارا کچھ کتنی ہائٹ بڑھ جاتی ہے بہت 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 اپرم پار بڑھ جاتی نا کیسے گرتی ہے نمرود جیسے تو پربو یہ سب جانتے تھے دیکھ رہے تھے جب وہ پیڑ کے نیچے پہنچے تو اس سے بولتے ہیں جکہ نیچے اترا جب یہ کوسس کی جاتی ہے ہمارے دوارہ بیٹھے بٹھائے کرسی توڑنے سے نہیں ہوتا ہے کہ خوب بیٹھ کے پراتنہ کر رہے ہیں ہاں بہت اچھی بات ہے اگر آپ کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں میں آتمک ٹانگوں کی بات کر رہا ہوں ساری ٹانگ تو چال چلن کے لیے ہے کہ اس کو کیسے اپنے پیروں کو کیسے وہ مور رہتا ناجنے والا اپنے پیروں کو دیکھتا تو من کر دیتا ہے بسورتی وہ جھٹ سے نیچے اترا ایسا لکھا نہیں میں پڑھ دیتا ہوں جب ایشو اس جگہ پہنچا تو اوپر درشتی کر کہ اس سے کہ جگہ جھٹ اترا کیونکہ آج مجھے تیرے گھر میں رہنا ہے وہ ترنت اتر کر آنند سے اپنے گھر لے پرمیشور کا اتاولا پن دیکھا آپ نے جھٹ اترا لیت نہیں کر میرے کو تیرے گھر میں رہنا ہے اس نے لے گیا تو بھوکا پیاس بھرمیشور ایسا جو دیتا ہے سب کو کہانے پینے کو تو جو اس مانسکتہ سے ہیں سریر کی مانسکتہ سے ہیں ان کی سوچ ویسی ہی رہے گی وہ سریر کے انسار سوچیں گے اور اس میں ہی بھرمائے گئے ہیں یہاں ہمیں اپنے آپ کو مان لینا ہے اور ادھار کسی کے دوارہ نہیں ہیں پرویشو کے دوارہ ہے یہ مارگ کی بات بتا رہوں اس ایک حصے کا مارگ جو پرویشو کے ساتھ ہمیں پورا کرنا چاہیے ہمیں اس مارگ میں ہونا چاہیے کیونکہ وہ مارگ یروشلیم میں پرویش کا ہے مطلب جہاں شانتی کے لیے اپائے کیا گیا یروشلائی وہاں پر لی جاتا ہے تو اسی کی پہلے اگر ہم یہ باتوں کو دیکھیں گے جب یریوں سے نکلے تو اندھوں کا بھی پویتر سازت میں ملا ہے اندھے پغار تے رہے دعوت کی سنتان تو وہ راستے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں اندھوں کے لیے بھی ناٹوں کے لیے بھی مطلب جو اس کو کیسے دیکھتے ہیں ہم کیسا وصواص کرتے اور اس نے لے گیا اور کیا کہا کہ میں جتنا لیا ہے اس کا میں چوگ نہ واپس کر دوں یہ چھوٹا سا حصہ پر اس کے وسیج بندو جو پویتر آتما آپ کے سامنے پرگٹ کر رہے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا آشر جنک ہے کہ ہمارے سی پربو کہے جھٹ جھٹ ترنت کوئی ایمیجیئٹ یہ شبد کتنا ہے کتنا اچھا ہے جکی سے کہا لوگوں نے جسے پاپی ٹھہرا دیا اور وہ کام ہو گیا پر کام کیسا کرا جائے تجھے کرنے والی استیتی سفر کی اس میں ہم ساتھ ہیں آپ بھی میرے ساتھ ہوئیے میں آپ کے ساتھ ہوں ان سب باتوں میں اور پویتر آتما بہت کچھ کروارے ہیں سب ہو رہا ہے کوئی چنتہ نہیں ہے کیونکہ آتما کے دوارہ ہر چیز آدھین تا میں جانتا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں اور آپ جتنے جلدی جھٹ سے یہ کر لیں اتنا ہی اور ہیبرو جس پر اس کی ڈیکوڈنگ کی گئی ہے یہ سادھ رن نہیں ہے کہ ایسا وہ اس کے مائن اور اگر آپ کے سہر گاؤں جہاں بھی آپ رہتے ہیں اگر ایسا کوئی ہے تو اس پر پریاس کریں اگر جان نہ تو یہ سچ کو جان نے کیلئے تھوڑی محنت کر دستی میں ہو گیا ہے ہم مسی میں ہیں پر اب وہ بات آپ کو کوئی بھی چیز کسی بھی آپ بلکل بھرمیت نہ ہو کہ کوئی دشت آتما بھی آپ نہیں چیس سکتی وہ شکشاوں کی گلتی کے قارن آپ ڈر جاتے ہیں اور پروی ایشو نے کہا مد در میں ہمیشہ ہمیشہ ساتھ ہوں میں کبھی تجھے نہیں چھوڑوں گا اور یہ آسوا صرف کیا ہے پویتر آتما سے مانگی ایشو کے نام میں کہ یہ آپ کے بچوں سے لے کے بزرگوں تک پریوار تک میں ہر بار یہ بات پویتر آتما کہہ لارہ ہیں بڑی صاف صاف ہونے لگے یہ وہ فسلانہ ہے منوشے کے پہلانے فسلانے منوک گیان سے تو منوک گیان کی پاس چلے جاؤ وہ سمجھا دے گا اچھے سے کہ تمہارا کون سا مان سکر ہوگا یہ رب کام کرتا پتہ پتر پویت آتما منوشے نہیں وہ کچھ نہیں مائنے رکھتا آپ گلت اس کو نکال لیا اور جو لوگ غلط فہمی میں پڑے رہے ہیں میرے دوارہ انہیں بھی ستر خو جانا چاہیے کی وہ ان چیزوں کو سامنے رکھیں اور ان کو رکھنا پڑے گا ٹھوکر کا کارن بنیں گے اب بھیڑے جیسے جیسے سمیہ ہو رہا ہے سارے لوگ سمجھنے لگ گئے اور ایک سمیہ یہ چیزیں آئیں گے آپ باہر کر دی جائیں گے یا پھر وہ چھل کے اترنے والی سن لے نا ننگا ہو نا اور ادھیڑ دیا جانا کیا ہوتا یہ میرے کارن نہیں ہوگا پویتر ساسطری میں کہا ہے جو تم نے کیا ہے جو تم نے کہا ہے وہ تم کو ملے گا ہی اس سمیہ پر کیونکہ ہر وقتی کے لئے سمیہ نشجت ہے کیونکہ جیون کی پستک میمنی کی کتاب ایسی ہی نہیں رکھی گئی ہر جگہ ہر ٹائم کو نوٹ کیا جا رہا ہے تو یہ اتنا خوبصورت سمیہ ہے یہ والا ہم ناٹو کے لئے چھے پٹ سے زیادہ ہو جاتا تو بہت لمبا آدمی بھی پتا کیسا لگتا ہوگا پتا نہیں مجھے بہت سی بات یاد آ جاتی ہیں ان جھوٹے کہانیوں میں نب پھٹکا ہو نا ایسے بھی جھوٹوں کو کیسے پچا لیتے یہ سچائی جو سامنے آ رہے ہیں بہت سی چیزیں آ رہی ہیں اور اس میں جو آپ کو ملے گا اس کا میں کھلا سا پورا بتاتے جاؤں گا پر پہلے تیار ہوتے ہوئے ہم چلیں تو اس بات کو اور اچھے سے سمجھ پائیں گے ان سچائیوں کو ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ وہ چیز اور ہوں گے مجھے بہت فون آتے بہت ساری ایسی بات ہیں بہت چیز میں نہیں کر پاتا ہوں اور آپ سب کے لئے جو میرے سب کرائیبر ہیں ان کے لئے تو میں لگاتار لگاتار نشجد میرے جیسے انسان کی بات مجھے تاجب ہوتا ہے کیونکہ سینے سے باہر ہو جاتی اور کوشیس کریں کہ اس کو شیئر کریں اور آگے بڑھیں یہاں مونوٹائز اپنا نہیں ہے وہ پروفٹ کا کام کرنے والا تو اور ایک ار ایسی کوئی چیز لگتی ہے اس پہ محنت کری یہ پویتر آتما کرائے گا کوئی جروت نہیں بدل دے گا بدل نہ ہے ہی آتما کے دوارہ بدلا جائے گا ہمارے کرموں کے دوارہ نہیں اچھے کام کرنا چاہیے بھلائی کرنا چاہیے وہ ساری چیزیں ہیں جو ایموشنل ایٹریبیوٹس ہیں میں نے اس میں بھی پتا رکھا ہے تو سواد سواد کے بارے میں سواد چکھو سورگی سواد چکھنے کی عادت بناؤ اور آپ کی آتما میں شانتی اور آنند اور پریوار میں وہ سچ چیزیں جو ہونی چاہیے سواد کی سواد سواد آپ کے لئے رکھی ہوئی ہیں وہ آپ کو ملنا ہی ہے یہ چھوٹے چھوٹے سفر ہم بیچ بیچ میں کرتے رہیں ساتھ ساتھ میں جب پویتر ساتھ ساتھ آپ کے مسیجنوں کے لئے کیونکہ وہ تکلیف جو اٹھا رہے میں لجیت کرنے کے لئے سرمندہ کرنے کے لئے دوش نکالنے کے لئے بلکل نہیں کہتے کیونکہ وہ کیوں کہوں گا میرے اندر دربھاؤنا کیوں رکھوں گا میں اپنے کندے پر گندگی کیوں رکھوں گا ساتھ سترہ مجھے اندر سے رہنا اس کی سن اس دیکھ نا اس کے بارے میں کہنا کسی ویکتی کے ویچار کی تو سنسائر میں سیطان کیسے کیسے کرواتا ہے تو اس سے چھٹکارہ آپ بھی پائیے یہ میں بتا رہا ہوں ایشیو کے نام میں بلکل یہ سب سب ہو رہا ہے کیسے ہوگا پتہ بھی نہیں چلے گا بس اکشا رکھئے جہ کہیں نہیں رکھا کہ میں دیکھ نہ چاہتا ہوں اور اس کے لئے سادن اکلب تا پیڑ پہ چڑھا ایشیو کے ساتھ میں بار بار کہتا ہوں آپ اسی سمیں سورگی اسطانوں میں اس کے ساتھ ہو سکتے کوئی نہیں رکھ سکتا کوئی نہیں ایسا کہیں نہیں لکھ یہ دوار کا سمیں ہے دوار اس لئے ہے کہ آپ جائیں اس میں سے اندر بہار چار کا انک دلت یہ پورا ایتی فور سرو ہو گیا میری کوسس رہے گی اور اس میں کوئی ایسی چیز اگر آپ کے دوارہ آتی ہی میرے پاس اور سمجھنا چاہتے ہم سب ساتھ مل کر اس پہ کام کریں گے ایسا اکیلہ ما سمجھ یہ پتہ نہیں کون سے اپائے کرے ہم نہیں جانتے اور ہر راجے کے لئے ردہ جوڑنے والا مہتون ہوتا ہے چاہے وہ آخری میں بھی آئے تو بھی مزدوری اتنی پائے آپ سب کو عیشو کے نام میں شلوم کہتا جو اسے میں انشانتی دیے جاتا آپ دیجئے گران کری دھارن کری انہیں تکاش تکاش اور سچائی آپ کی اگوائی کرے ان سب باتوں میں جو ہمیشہ کر رہی ہے بس آپ کو تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ آمین